اور ایک خاص چیز جس کی وجہ سے اس کو گردے کے امراض میں مومی طور پر ویڈراؤ کیا جاتا ہے وہ یہ کہی اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شوگر کی سب سے سستی اور سب سے آزمودہ دوائی کونسی ہے میٹ فورمن یہ گولی شوگر کی شاید سب سے پرانی دوائی ہے اور یہ ٹائپ ٹو شوگر کے اندر استعمال ہوتی ٹائپ ٹو شوگر وہ شوگر ہے جس کے اندر انسولین جسم کے اندر شاید موجود ہو لیکن انسولین کو کام نہیں کرنے دیا جاتا اسے انسولین ریزیسٹنس کہتے ہیں ریزیسٹنس رکاوٹ کو کہا جاتا ہے تو انسولین کے کام کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ ٹائپ ٹو شوگر بناتی میٹ فورمن کسی طریقے سے جا کے اس ریزیسٹنس کو کم کرتی وہ میکنیزم کیا ہے اس کی مایکرو ڈیٹیل میں جانا اس ویڈیو کا مقصد نہیں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا مقصد یہ ہے کہ یہ میٹ فورمن گولی کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں اور یہ تمام ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے جو شوگر کے مرض میں مقتلہ ہیں اور یہ دوائی لے رہے ہیں سو نمبر وان کہ میٹ فورمن جونسی ہے یہ کب سے ہمارے پاس ہے تو یہ بہت لمبے عرصے سے ہمارے پاس ہے اور اس سے پہلے ایک دوائی اس سے ملتی جلتی ہوا کرتی تھی فین فورمن وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتی تھی اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ تھے وہ مارکٹ سے ویڈراؤ بھی ہو چکی ہوئی ہے لیکن کچھ اس کی جنسی کارستانیاں ہیں یا جو خرابیاں اس دوائی میں تھیں ان کا الزام کچھ اس کے ساتھ بھی آیا اور اس کا ایک لیگیسی چل رہی ہے ہاں اس کے اپنے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہیں لیکن کچھ ایک لیگیسی اس کی بھی چلتی ہے نمبر وان تو فائدے میٹ فورمن کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ سستی ہے اور ایفیکٹیو بھی ہے یہ انسلین ریزیسٹنس کم کرتی ہے اور ہمارے جسم کے اندر فاسٹنگ شگر کے کنٹرول میں خاص طور پر ہیلپ کرتی ہے یعنی نہار مو جونسی شگر ہے اس کے کنٹرول میں ہیلپ کرتی ہے دن کے وقت بھی ریزیسٹنس کی کمی کر کے یہ کنٹرول میں ہیلپ ضرور کرتی ہے یہ گولی جونسی ہے اس کے ساتھ وزن میں کمی بھی ہوتی اس سے بھوک میں کنٹرول بھی ہوتا ایون یہ کچھ ایسے اور امراض میں بھی دی جاتی ہے جس کے اندر جسم میں ہارمون کام ہو جاتا ہے یا ہارمون ڈسٹرب ہو جاتا ہے پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو فیمیلز میں ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی انسلین ریزیسٹنس ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا تو یہ وزن کام کرنے کے لیے شگر کنٹرول کرنے کے لیے اور کسی حد تک آپ یہ سمجھیں کہ یہ بھوک کو بھی کسی حد تک کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی اگر بات کی جائے تو یہ میدے پہ کئی دفعہ بھاری ہوتی پیٹ میں درد بھی کر سکتی ہے پیٹ میں اپھراؤ بھی کر سکتی ہے کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ سینے میں جلن بھی ہوتی اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو ہلکہ پھلکہ دل کی خرابی یا موشن کی شکایت بھی ہو سکتی ہے اور ایک خاص چیز جس کی وجہ سے اس کو گردے کے امراض میں مومی طور پر ویڈراؤ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ تضابیت پیدا کرتی یہ حقیقت بھی ہے اور یہ تھوڑا سا فسانہ بھی ہے جی ہاں اس سے الیکٹرک ایسی ڈوسیز اور وہ ہو سکتا ہے اگر یہ بہت زیادہ ڈوس میں استعمال ہو رہی ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ گردے کے مرض اگر معمولی سا بھی کچھ ہے تو فوری طور پر اسے بند کر دیا جائے یا اس کی وجہ سے گردے فیل ہو جاتے ہیں یہ ایک میت ہے ان جنرل اگر کسی انسان کے گردے بلکل مناسب حد تک چل رہے ہیں اور اس میں کچھ تھوڑی بہت خرابی ہے تو اسے بند نہیں کرنا چاہیے اور یہ آپ کا فیزیشن فیصلہ کرے گا یہ آپ نے خود نہیں کرنا دوسرے نمبر پہ اگر جسم کے اندر تضابیت زیادہ ہو رہی ہے اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو جی ہاں اس کا بند کرنا بنتا ہے لیکن بہت ساری کنڈیشن میں میں پرسنلی اگر کسی کی شوگر ٹائپ ٹو ہے اور اس کی شوگر بڑی اچھی کنٹرولڈ ہے اور گردے کا مسئلہ کچھ چل رہا ہے لیکن تضابیت ٹھیک ہے اور مریض کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تو میں اس کو بند نہیں کرتا ان جنرل اس کے بارے میں ریکمینڈیشن یہ ہے کہ اگر جی ایف فار ایک خاص حد سے کم ہو جائے آپ کہلی جی ایف 45 ایمیل سے نیچے جی ایف فار ہو جائے تو پھر اسے بند کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے 30 ایمل سے نیچے ہو جائے تو اسے بند ضرور کر دینا چاہیے یہ ریکمینڈیشن موجود ہے لیکن میں اس کے باوجود یہ ارز کر رہا ہوں کہ بعض کاتھ اس ریکمینڈیشن کو فالو کرتے ہوئے آپ کا فیزیشن فیصلہ کرے گا کہ اس کو چلنا ہے یا روکنا ہے یا آپ کے نیفرولوجسٹری فیصلہ کریں گے اور بعض کاتھ یہ اتنی ہی اچھی اور مناسب دوائی ہے کہ اس کا کوئی بھی جب متبادل ڈالتے ہیں تو وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پاتا اور اس کے سائیڈ افیکٹ شاید اس سے بھی کئی دفعہ زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو بند کرنے کی ضرورت اگر آپ کے فیزیشن محسوس کریں تو فوری طور پر ان سے بند کر دیجئے لیکن اگر آپ گوگل پہ کہیں پہ پڑھتے ہیں کہ گردے کے امراض یا کسی چیز کے اندر دس فنکشن میں اسے بلکل نہیں استعمال کرنا لیکن آپ کے فیزیشن کہہ رہے ہیں کہ اسے کرنا چاہیے چاہے لوڈوز میں تو وہ صحیح سوچ سمجھ کے فیصلہ کر رہے ہیں اور آپ کو انہی کی بات ماننے چاہیے میٹ فورمن کی بہت سارے کمبینیشن بھی ہیں میٹ فورمن کی وہ عدویات جن کے بارے میں میں پہلے ویڈیوز بنا چکا ہوں ڈی پی پی فور انہیبیٹرز ایس جی الٹی ٹو انہیبیٹرز ان کے ساتھ کمبینیشن میں ہیں جہاں پہ یہ جن جن دوائیوں کے ساتھ اندر 50 سلیش 500 2 سلیش 500 1 سلیش 500 اس طرح کی کمبینیشن لکھے آ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں میٹ فورمن ہے اور اس کے ساتھ دوسری دوائیوں کے کئی کمبینیشن چل رہے ہوتے ہیں یہ کمبینیشن بڑے افیکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ دو مختلف قسم کے نظام چل رہے ہوتے ہیں یہ دوائی ریزسٹنس پہ اصل کر رہی ہوتی ہے اور دوسری دوائی کسی اور ایکشن میکنیزم اف ایکشن سے آ رہی ہوتی تو دونوں مل کے بہت اچھا افیکٹ دیتے ہیں میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کی کچھ کنفیوزن یا کچھ سوالوں کا جواب ملا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف اتا کرے شکریہ